موسیقی 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 سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ پی ایس ال پیلے کوئٹا ٹی میں کھیلنا پھر پاکستان ٹی میں آنا کیسا سفر رہا آپ کا یہیں؟ جی بالکل سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں رہا کہ فرنچائز کرکیٹ جب میں اپنے اوم فرنچائز سے کھیلتا ہوں تو کافی خوشی ہوتا ہے بہت سارے لڑکے ہمیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو جیسے جیسے آپ محنت کریں گے اپنے آرڈ ورک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا ایسے نہیں ہے کہ آپ محنت کرو اور اس کا آپ کو ریوارڈ نہ ملے ایسا ہوتا نہیں سکتا جب میں ادھر ہی آیا شروع میں 2013 میں بہت چھوٹا تھا تو اسی ٹائم سے آج 2023 چل رہا ہے تو بہت سارے چیزیں ہم نے دیکھی ہے کرکٹ کے اندر اپ اینڈ آنز مشکلے بہت سارے چیزیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم آن سکرین پاکسان کے لیے پی ایسل میں کہلے دمیسٹر کہلے ریکولر تو اللہ کا کرم ہے اچھا یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ لاہور کلندر کی خلاف آپ جب آؤٹ ہوئے تھے تو شاہین نے آپ کا لوڈیو کیا تھا تو وہ آپ کا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے بیٹھ اور ہاتھ سرا اوپر کی موسیقی وہ ویڈیو آپ کو بہت ویرل ہوا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو ایک نیچرل ایک وہ تھا ایسا نہیں ہے کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو ایک چیز کے لیے آپ ملہب ایک سال سے محنت کر رہے ہو آپ ڈومیسٹنگ میں پرفروم کر رہے ہو اس چیز کے لیے آپ کو ملہب اچھیف کرنے تو لیک پی ایسل سارے دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا تھا کہ ایک مومنٹ ایسا ہے توڑی بہت ایسا کہہ سکتے کہ کچھ دل میں آیا ہو تو ہو جاتا ہے بس وہ ایک نیچرلی ایک چیز ہو گیا تھا وہ لوگوں کو پسند آ گیا تھا تو جب آپ کوئی چیز نیچرل کر لیتے ہو کوئی چیز ایسا ہوتا ہے تو وہ سب کو پسند آ گیا اچھا آنے والے وقت میں کوئی ایسا بالر جو آپ کو لگ رہے کہ اس کے خلاف مجھے ڈر لگ رہے یہ مجھے اٹھ کر سکتا ہے یار دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ڈر والی بات تو ہے نہیں ڈر والی دیکھیں آپ جب کرکٹ کہل رہے ہو تو ہم نے بہت سارے بولرز کہلے میں ہیں ڈیٹسو کے سپیڈ میں ہم نے پیچھے شوڈ مار رہے ہیں چکے تو یہ ڈر والی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی جب تیاری کر لیتے ہو کسی چیز کی آپ کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس سٹینڈرڈ کی میں پریکٹس کروں گا اس سٹینڈرڈ کے میں محنت کروں گا تو لیک آپ جاؤ گا اس گرانڈ کے اندر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار آپ کو وہ چیز ایزی لگ رہے تو ایسا نہیں ہے ملہب ایزا پروفیشنل ہے اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا لیکن اچھے بولرز ہے ملہب وہ آپ کو آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ان کے خلاف رن بنا سکتے ہیں ایسی کوئی وہ نہیں ہے اچھے فیوریٹ پلیئر آپ کا یار فیوریٹ پلیئر میرا تو رویندر جڑے جائے وہ بھی آل آنڈر ہے میں بھی آل آنڈر ہوں پاکستان میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے پاکستان میں بابر ہے محمد نواز ہے جی یہ دو لوگ کرکٹ کے علاوہ آپ کس چیز پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں یار کرکٹ کے علاوہ کس چیز پہ بس یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مطلب جب آپ ریسپے ہوتے ہیں جب میں گھر آتا ہوں ٹو عرصے تو بہت عرصے بعد جب آ جاتا ہوں تو یہاں پہ بس دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہم اپنا انجوائے کر لیتے ہیں مطلب گھومتے ہیں مطلب پکنک بناتے ہیں یہ وہ تو کافی اچھا لگتا ہے اور یہی چیز ہے کوئی ایسا ریکارڈ جو کرکٹ ہسٹری میں آج تک بڑے بڑے پلیئروں نے بنایا ہے کوئی ایسا ریکارڈ کیا آپ مستقبل میں آپ اسے توڑنا چاہتے ہو جی دیکھیں میں نے فرس کلاس میں جب ڈبلس ہو کیا تھا تو ایک ریکارڈ میرے نام پہ جو بلوستان میں جس سے پہلے کہ نسیم خان بھائی تھے جو بہت بڑے کرکٹر تھے تو انہوں نے کیا تھے ون سیونٹی فائف فرس کلاس کرکٹ میں اس کے بعد پھر شویب خان آیا تھا ون ایٹی فائف کیا تھا اس نے فرس کلاس کرکٹ میں پھر جب میں آیا تو دو سو تین میں نے کیا ہے تو یہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں کہ یار آپ لائک اس چیز کو آپ کس طرح وہ کر لیو تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹیسٹ میں ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ہیں یا آپ اوڈی اے میں آپ بڑے رنس کرو گے جب دو سو کرو گے تو وہ ایک الگ وہ ہوتا ہے وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں اچھا ابھی میں کچھ کرکٹر کا نام بتاؤں گا اگر یہ کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے شانواز دھانی یار دھانی بھائی ویسے بڑے اچھے لڑکے ہیں ان کے ساتھ ہم کافی کیلے ہیں ڈومیسٹنگ میں بھی ساد میں کیلتے ہیں ابھی بھی ٹو ارپے دے ہیں تو وہ دھانی کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے ملب ملب شرارتی ہے وہ اچھا ہار اس روف اگر کرکٹر نہ ہوتے وہ تو پس کرکٹر نہ ہوتے تو وہ پھر لڑتے بہت لڑتے بہت اچھا اگر عبدالوہید بنگلزی کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں کرکٹر نہ ہوتا تو میں تو آرمی میں چلا جاتا ہوں آرمی میں چلا جاتا ہوں چلے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیا عبدالوہید بنگلزی کے کیا خیالات تھے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو میں چکٹر نہ ہوتے جای عبدالنگ کیا موسیقی